موسیقی محضر مناظرین السلام علیکم عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدہ میں آغاز کرتے ہندی سے مبارکہ سوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال اس کے ادا کرنے کی نیت سے لیا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے اور جو شخص اس کو ضائع کرنے کی نیت سے لے تو اللہ تعالی اس کو تباہ کر دیتا ہے حدیث مبارکہ صحیح بخاری خبروں کے آغاز سے خبر نظر ڈالتے ہیں ایڈلائنس پر نالج پر کے اب بھی حصے سے گھٹکے کی بڑی مقدار پکڑی گئی مگر سوال یہ ہے کہ چھوٹے مشلیوں کا شکار کب تک آخر کا بس کل مگر مش کو پکڑا چاہے گا مہین آباد میں عثمت ریزی وہ ختل کا معاملہ مہین یونز کی خیادت میں جلدی مومبتیوں کے ساتھ نو جوانوں کا دھنہ خاتی کو سخت سے سخت سوزا دینے کا متعلبہ گزشتہ کئی سالوں سے اخلیتی خرزجات کی اجرائیں نہیں کی گئی اور راشن کارٹس کی سائٹ کو بھی بند رکھا گیا غریبوں سے انصاف کرنے عبید بن حمدان کا حکومت سے متعلبہ نرسی روڈ بودن میں واقع انڈین پیٹرول بنک پر چوروں کا حملہ چوروں نے کیش کانٹر کو لوٹ کر راہ فرار اختیار کی پولیس نے مختمہ درچ کلیا اور چوروں کی تلاش جاری ہے اب قبریں تفصیل سے نالش پرگ سکول کے اقوی حصے سے بڑے مقدار میں گھٹکا پکڑا گیا یہ گھٹکا پچیس سے زائد بیگوں میں بند تھا جس کو سکسٹران پولیس نے ضبط کر لیا سوال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دھاوے کب تک کیے جائے اصل گھٹکا تیار کرنے والوں کو کب پکڑا جائے گا گھٹکا ایک زہر ہے اس کی عادت کا شکار انسان مجبور و بیبس ہو جاتا ہے کیونکہ عادت کے بعد اس سے چھوٹکارہ مشکل ہو جاتا ہے گھٹکا درحقیقت ایک زہر ہے جس کا عادی انسان تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے ایسے افراد جو گھٹکے سے متاثر ہو کر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں ان کی حالت خابل رحم ہوتی ہے لہٰذا گھٹکے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اس پابندی کے باوجود بھی آج گھٹکا بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے اور دھڑلے سے اس کی بڑے پیمانے پر فروخت بھی ہو رہی ہے اور موت کے سوداگر اس زہر کو انسانیت کی تباہی کے لیے بڑے پیمانے پر تیار کر رہے ہیں یہ گھٹکا ایک اطلاع کے مطابق نظم آباد میں ہی تیار کیا جا رہا ہے اور نظم آباد کے ہی مختلف دکانوں اور پانڈبوں پر اس کی فروخت ہو رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے ٹاس فورس نے چند چھوٹی موٹی جگہوں پر دھاوے کیے اور چند لاکھ مالیتی گھٹکا پکڑا گیا آج صبح سکس ٹون کے علاقے میں گھٹکے کی بڑی مقدار کو پکڑا گیا ایک اطلاع پر سکس ٹون سبسپیکٹر رگویندر نے اپنے عملے کے ساتھ آٹھونگر میں نالج پارک کے اقبی حصے میں دھاوہ کیا اور وہاں چھبیس بیک گھٹکا پکڑ کر ضبط کر لیا اب تک پکڑے گئے گھٹکے کی یہ سب سے بڑی مقدار تھی اس کی مالیت کا ابھی اندازہ نہیں ہوا لیکن اندازہ ہے کہ یہ لاکھ روپی مالیتی گھٹکا ہے سوالی ہے کہ اس گھٹکے کا مالک کون ہے اور اس نے یہ گھٹکا کہاں سے لیا اور کہاں پر اتنے بڑے مقدار کے گھٹکے کی تیاری کی گئی ہے اور اس گھٹکے کا نام اس سائی نے ایڈی گھٹکا بتایا حبیر آج کا سب کو نمس کرے آج کا سکس ٹون پولیس ٹیشن لیمٹس میں ریئرابل انفرمیشن میں ایڈی گھٹکے کو تیار کرنے والا اصل شخص کون ہے اور اس پر اب تک گرفت کیوں نہیں کی گئی چھوٹے سٹاک اور چھوٹے بیوپاریوں کو پکڑنا اس گھٹکے کے مسئلے کا حل نہیں ہے اس گھٹکے کے زہریلے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس شخص پر گرفت کی جائے جو درقیقت اس گھٹکے کو تیار کرتا ہے اور پوری مارکٹ میں فروخت کے لیے پھیلا دیتا ہے اس زہریلے گھٹکے کے خاتمے کے لیے لازمی ہے کہ اصل سرغنہ کو پکڑا جائے تب ہی عوام کو اس خوفناک زہریلے گھٹکے سے نجات ملے گی نہرو پارک پر کانگریس کے جوان سال خید مہین یونوس کی خیادت میں نوجوانوں کا جلدی مومبتیوں کے ساتھ زبردست دھرنا مہین آباد میں اخلیتی طبقے کی لڑکی کی آبرو ریسی اور خطل کے مرتقیب تیاریس خیاد کے خلاف سخت کاروائی کا متعلق بکیا گیا نوجوان کانگریسی خیاد مہین یونوس جلتی وی مومبتیوں کے ساتھ نوجوانوں نے بلند بانگ نارے لگائے اور انصاف کا متعلق بکیا اس پرگرام میں سدازلہ جمعیت علمہ حافظ محمد لائی خان سید نجیب علی ایڈوکیٹ محمد جنید ایڈوکیٹ نے مہمان خصوصی کی حیثے سے شرکت کی احتجاجوں نے متعلق بکیا کی مہین آباد میں ایک نابالک اخلیتی طبقے کی لڑکی کی آبرو ریزی اور خطل کے مرتقیب تیاریس لیٹر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور خاتی کو دردناک سزا دی جائے بسورت دکر احتجاج میں شدت لانے کا انتبا دیا گیا مرحمد اللہ برکاتہ ہو آج سے دو دن پہلے جو حضراباد میں مہین آباد میں جو واقعہ ہوا جو بہت ہی سرماد واقعہ ہے بہت ہی سوچ بھی نہیں سکتے اتنا خطرناک واقعہ ہے یہ اور آج تک پورے جتنے بھی سلنگانہ میں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا برینکارٹی سے تو ہم سلنگانہ کی پولیس کو سیلیوٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی گھوڈ این گھوڈ بیری گھوڈ ڈیسیشن لے کر بلونگ رسکونٹر میں مار دیا گئے ایک منو نام کا جریندہ سکر دکھر وہ ہماری ایک مطلوب اچاری بہین کو ریپ کر کر خانسی سے لٹکا دیا ہم حکومت سے KCR حکومت سے PRA سے ہم ریکویسٹ کر رہے کہ KCR ساپ جل سے جل جریندہ کو خانسی پہ لٹکاؤ اور ہم نظامباد کی یوک کی جانب سے ایک ہماری ڈیمائنڈ ہے KCR ساپ کو کہ ان کے فیملی والوں کو ایک ڈبل بیٹروم گھر ہونا اور پچاس لاکھ روپے اور ان کے ایک بہن ہے جو آخرین نام ہے اس کو گورنمنٹ جاب دیجئے اور جو دریندہ تھا وہ دریندہ کے پاس دو سال سے ہماری دو بہن کام کر دی تھی وہ کام کر رہے تو ایسے کئی مرتبہ شراب پی کے کتے کا پیشاپ پی لے کے وہ ہر وقت بد کلام ہی کرتا تھا وہ دریندہ اور کل نئے پرسوں رات میں ہماری بہن کو بلایا بلا کے اس کے ساتھ زبردستی کیا تو میں میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اور الکٹونک میڈیا کے ذریعے KCR ساپ کو اور نظام آباد کے MLS ساپ کو اور MP ساپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک ڈیمائنڈ کر رہا ہوں نظام آباد کی یوک کی جانت سے کہ بچی کو انصاف دلائیے اور اس بچی کو کمزے کم پچاس لاکھ روپے کیاش پیمنٹ دیجئے اور اس کو گورنمنٹ جوب ڈیبل بیٹروم کا درکہ انتظام کر رہے تو مہربانی اسلام آلے کے مرحبت احمد بی وزار مہروپارک پر یہ جو احجازی جلوس اور کینڈل مارچ رکھا گیا ہے یہ درقیقت حکومت کی پوجہ اس کو مقبول کروانا ہے یہ جو واقعات ہر جگہ ہو رہے ہیں جس پر خاص طور پر کم عمر اور کمزین بچیوں کی اسمت رضی کا واقعہ گویا کہ جس سرزمین کو اپنی سیتہ پر ہوا پر ناس تھا جسی سرزمین کے اندر ان کی انصد اور ان کی اسمت محفوظ نہیں ہے اس موقع پر میں چل مطالبات مومنٹ پر پیس انجسٹس کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے بھی رکھتا ہوں فرنٹ میڈیا کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور الیکٹرونک میڈیا کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل کو اور ان ایشیوز کو کبھی بھی قرقہ پرستی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ انسانی کی نظر سے دیکھنا چاہیے نظام آباد میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا جس پر نظام آباد کے نوجوان اس واقعے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے حکومتِ دلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سابق میں پٹل پمپ کے اوپر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی گھناؤنا عمل ہوا تھا تو جب ان کو انکانٹر کر دیا گیا تھا ٹھیک اسی طرح آج یہ مدھو یادو جس نے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اسمت ریزی کی گھناؤنی حرکت کی ہے ہم حکومتِ دلنگانہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سابق میں ان چاروں کا انکانٹر کیے تھے اس کا بھی انکانٹر کرے اندر ایام پر آیا ہے وہ انتہائی خابل مضمت راقیہ ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں لیکن دشویش اس بات کی ہے کہ یہاں پر دوہر میارات کا پتا چلتا ہے ایک طرف جب ایک بیٹرگری ڈاکٹر کا اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے پولیس ویڈیا اس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں مجریبہ بھی تلاج بھی کی جاتی ہے اور انہیں جانے بھی لگا جاتا ہے ہوم منسٹر اور چیف منسٹر کے خاصی دین اتاثرہ لڑکی کے مکان پر پہنچ کر اس کے والدین کو پرسا بھی دیتے ہیں اس میں ڈیپ سیڈی پرمیسٹیگیشن ہونا چاہیے اور جو بھی اس میں ایکیوز اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے شکریہ بودھن کے نواہی علاقے میں نرسی روڈ پر واقعے انڈین پیٹرول پمپر چوروں کا حملہ چوروں نے کیش کانٹر چھین کر راہ فرار اختیار کی اطلاع پر ایسی پی بودھن را مارو اور سی ای راکیش نے مخامہ واردات کا جائزہ لیا اور مخدمت درش کر لیا بودھن کے مضافاتی علاقے میں نرسی روڈ پر واقعے پیٹرول بنک میں فلمی انداز میں پیٹرول پمپ کے ملازمین پر حملہ کر دیا اور پھر وہاں پر موجود پیٹرول پمپ کے کانٹر کو چھین کر راہ فرار اختیار کی اطلاع پر ایسی پی بودھن را مارو اور سرکل انسپیکٹر راکیش نے مخامہ واردات کا جائزہ لیا اور مخدمت دج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا پولیس شدت کے ساتھ ان حملہ آور چوروں کی تلاش میں سرگردہ ہیں اس ڈرامائی چوری نے سنسنی کا ماحول بنا دیا مائنریٹی فینلس کورپریشن میں خرز جات کیلئے دی گئی لاکھوں درخواست التوہ کا شکار ہے نئے خرز جات کی درخواستیں بھی خبول نہیں کی جا رہی ہے اسی طرح راشن کارٹ کی سائٹ بھی بند رکھی گئی ہے اس سے غریب طبقی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے عبید بن حمدان کی نمائندگی خائدے کانگریس عبید بن حمدان کی کانگریس اخلیتی خائدین کے ہمراہ زلہ کلیکٹر اور مینریٹی ویلفر آفیس سے نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ مینریٹی فینلس کورپریشن میں گزشتہ کئے سالوں سے التوہ کے شکار خرز جات کی اجرائی عمل میں لائی جائے اور خرز جات کے لیے نئی ترخواستوں کو بھی خبول کیا جائے عبید بن حمدان نے بتایا کئی مہا سے بند رکھی گئی ہے اور نئی ترخواستوں کو خبول نہیں کیا جا رہا ہے عبید بن حمدان نے کہا کہ صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان کا شکار غریب طبقہ ہو رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ خرز جات اور راشن کارٹ کی اجرائی کرتے وے غریبوں سے انصاف کیا جائے ڈیلیشن ہونے دیجئے یا پھر فریش اپلیکیشن ریشن کارٹ کے لیے اپلائی کرے سو لوگوں نے دیجئے آج تک بھی وہ پینڈنگ ہے ہم سوال کرتے ہیں یہ حکومت سے کہ دو سال سے یہ راشن کارٹ کی سائٹ پینڈنگ کیوں نہ رکھی گئی اس میں دیکھئے پچھلے لاب ڈاؤن ون لاب ڈاؤن ٹو میں یہ راشن کارٹ کی سائٹ بند رہنے کی وجہ سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا غریب گربہ لوگوں کو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے یہ جو سائٹ پچھلے دو سال سے جو بند ہے وہ جل سے جل یہ سائٹ کو چالو کرے مہین آباد میں ایک اخلیتی طبقی کی لڑکی کی آبرو ریزے اور ختل کا معاملہ ویلفر پارٹی آف انڈیا کے سیٹی صدر ریاض خان پٹیل نے زلہ کلیکٹر سے نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ اس خاتی کے خلاف فاسٹ ٹریک کوٹ میں مخدمہ چلایا جائے اور اس کو پھانسی کی سزا دی جائے ویلفر پارٹی آف انڈیا کی جانب سے سیٹی صدر ریاض خان پٹیل کی خیادت میں زلہ کلیکٹر آفیس پر دھرنا منظم کیا گیا اس موقع پر ریاض پٹیل نے بتایا کہ مہین آباد میں ایک ٹیاریس خیاد نے اقلیتی طبقی کی ایک لڑکی کی آبرو ریزی کرتے ہوئے اس کو ختل کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ چند دن خبل خاتون کی اسمت ریزی اور ختلی کے مرتقب چار خاتیوں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا اس طرح اس ٹیاریس لیڈر کے خلاف بھی کاروائی کی جائے اس کے خلاف فاسٹ ٹریک کوٹ میں مخدمہ چلائے جائے اور پھانسی کی سزا دی جائے اور مقتلہ کے افراد خاندان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ایکس گریشیا فراہم کیا جائے ویلفر پارٹی آف انڈیا نظام آباد ٹاؤن صدر بھائی ریاستان پٹیل کلکٹر صاحب کو ایک میمورینن دے رہا ہوں جس میں ہمارے مہین آباد کا جو ایک خواتین کے ساتھ اسمت ریسی اور مردر کرے ہیں وہ ٹیاریس لیڈر ہے وہ ٹیاریس لیڈر کو جو ہے ہم ہمارے طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کہ ایک لیڈر ہے ٹیاریس کا لیڈر ہے بلکر اس کو چھوڑ دیا نہ جائے جیسا ہیدر آباد میں اس سے پہلے ایسی ایک خواتین کے ساتھ کرے تھے انکانٹر کرے تھے ہماری پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے لیے بھی وہی ایک فاسٹ ٹریک ٹریک دال کر جلی سے فیصلہ کر کر اس کو انجام تک پہنچائے رنجل منڈل کے موزے نیلا میں اشرار کی جانب سے طلاب کی توم کو کھول کر پانی بہا دینے کا معاملہ مخامی عوام نے بتایا کہ یہ سلسلہ پندرہ دین سے جاری ہے اور طلاب سے بڑی مقدار میں پانی خارج ہو چکا ہے اور آئندہ ذرائی سرابی مشکل ثابت ہوگی رنجل منڈل کے موزے نیلا میں نامعلوم افراد طلاب کے توم یعنی چابی کو کھول کر اس طلاب کے پانی کو بہا دے رہی ہیں جس سے اس طلاب میں زخیرہ ہونے والے پانی کا بڑی مقدار میں اخراج ہو رہا ہے اور طلاب میں پانی کی کمی کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے مخامی افراد نے بتایا کہ گزشتہ پندرہ دنوں سے نامعلوم افراد یہ کاروائی کرتے ہوئے پانی کو بہا دے رہی ہیں جس کی وجہ سے آئندہ فصلوں کے لئے طلاب میں پانی کی بڑی کمی ہو جانے کا خشہ لا خورا ہے اور کسانوں کو شدید مشکلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ایسی صورتحال رہی اور اشرار کی کارستانیاں جاری رہی تو فیرائندہ پانی کی خلط کا مسئلہ پیدا ہوگا اور زرائی سہرہ بھی مشکل ہوگی اور فصلوں کے برباد ہو جانے کا خطرہ ہوگا مخامی افراد نے اہدیداروں سے خواہش کی کے سلسلے میں کاروائی کریں بھرمی کامپوزٹ بیشتوڈی کامپوزٹ دارو پشتول پیدا وارڈا رہن زوارا بھو سوارا بھو سوارا کودا بھو سوارا بھو سوارا پورگماندھل وارڈا کونٹا سیندیریا پتیدلو رہیتر پند وانڈین چکونٹے کونٹا چانل باؤگوٹا نینو گتا ایروای سامتران جیوشایم جیس نانو منا منا پولالا کونٹا ایک رانی که ایدو باست好了 منا موڑ باست ایشایم جیس این روز ایلان ایو سایانی منا منا اندو باٹڈا کونٹا منا گڈی نیدو جیسیم 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 گڈی کالشکوند پرند کارشت پرند گڈی کالشد دن منا گڈی کالشت تککیچ باثد موسیقی ناؤسرین اپ لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ اینکر جوم پروٹیکشن سوپ سے ہاتھ دھو کر کورونا سے پیچھا چھوڑائیں اور انڈیا کو خطرے سے بچائیں اینکر سوپ لیکس فائٹ کورونا اب جومس کے بچنے کا کوئی جانس نہیں آ گیا ہے انکر جوم پروٹیکشن ہند واش with the power of sanitizer ملک کریم اور بادام کے سا دائنہ بیوٹی سوپ پہلی جھلک کرے خوبصورت اصار ملک کریم اور بادام کے سا دائنہ بیوٹی سوپ پہلی جھلک کرے خوبصورت اصار انکل کیا کر رہے ہو تمہاں کا دہی مت کرو ورنہ دات توڑ دوں گا دکھان توڑ گے انکر وائی ٹوپیس دانستوں کو دے آل راون پروٹیکشن ہنگر پرسین بیجیٹریان ٹوپیسٹ مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی آگبو مزیدے کچیا ماروڑی گلی نیزم آبار سیل فر نمبر 8309640502 نیا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کا تیل سو فیصد قالی سناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکتا ہے اور ڈینڈ رف سے نجات دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کا تیل ہنڈر ایمل، ٹو ہنڈر ایمل اور فائنڈر ایمل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی برینڈ واشنگ پارڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصری ایر اینڈی کا تیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر 8309640502 ناری و بہترین علاج کے لیے زلے کا سب سے منفرد مرکز آشروات ہاسپیٹر جی ہاں آشروات ہاسپیٹر جہاں پر تجربے کار وہ ماہ ڈاکٹر ہم آپ خدمت پر موجود ہوتے ہیں سینہ بالخصص فیپڑوں کے آرزے میں مقتلع مریضوں کے لیے خوش خبری ٹی بی، اسطفہ اور سیو پیڈی کے علاوہ دگر امراض میں مقتلع پریشان لوگوں کے لیے ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پارومنری میڈیسن کے ماہ ڈاکٹر کی یہاں قدمت حاصل ہے ڈاکٹر سید عمر احمد زلے کے چند مشہور ڈاکٹر میں شمار کیے جاتے ہیں ان سے رکھ پیدا کرتے ہوئے علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر پریشان کردوکر ایم کی نزلجن سرچن اور قواتین کے امراض کی ماہ ڈاکٹر ارونو کردوکر ایم بی بی ایس ڈی جیو کی پدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ہمارا پتہ نورت فرمائے آشروات ہسپیٹل زلہ کو آپریڈیو بینک کے سامنے والی گلی میں سرسطی نگر روڈ نمبر 2 نزام آباد سیل فون نمبر 951555 11622 اور 8801029215 یا پھر لین لین نمبر 08462 252322 ایک اور خوشکبری آشروات ہسپیٹل میں پیلس اور پسٹولہ کا شرطیا علاج موجود ہے جنہیں نظام بعد میں پہلی بار پیٹ اور ہجابت سے متعلق جملہ امراض کے شرطیا علاج کے لیے پوری ربط پیدا کریں خصوصی بات یہ ہے کہ آشروات ہسپیٹل میں لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے خمر کیٹرنگ جو بہت مختصر سیٹسے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حچن کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ احتمام کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برٹیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت و آراستہ ڈیننگ دیوز پر اور تکلق زیخدار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے شاہدار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری مائی فنکشن ہال کی بوکنگ ڈیکوریشن ویٹرز اور تمامی ذمہ داریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر یا ایٹ زیرو سیون پور سکس ڈبل نائن ٹو سیون نائن یا یا ایٹ زیرو ڈبل نائن یا ایٹ نائن ٹیون سیون پور اور آپ پیدا کریں ٹوپریٹر وقفی کے بعد پھر سب کا استقبال ہے بھارتی کولنی ناغرم میں بی جے پی کے ریاست نائب صدر انڈلہ لکشمی نارائنہ نے بی جے پی پارٹی پرشم لہر آیا اور پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ مرکزی حکومت کی سکیمات کے تعلق سے عوام میں شور بیداری کرے اور حکومتی کارکردگی سے عوام کو واقف کروائے انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں ملک مثالی ترقی کی سمت گامزان ہے نظامبہ زلے ناغرم کے بھارتی کولنی میں بی جے پی ریاست نائب صدر و سابقہ ایمیلے انڈلہ لکشمی نارائنہ بی جے پی پارٹی کا جھنڈہ لہر آیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے سابقہ ایمیلے لکشمی نارائنہ نے بتایا کہ بی جے پی کا حرکون مرکز حکومت کی کارکردگی اور ترقیتی کاموں کو عوام میں لائے اور مرکز حکومت کی جانب سے غریب عوام کے لئے لائی گئی اسکیموں کو علم میں لاتے ہوئے ان اسکیموں سے مستفد ہونے کا مشورہ دیا اور ساتھی ریاستی ٹیارس حکومت کی ناکامیوں سے عوام کو روشناس کروائے تیلنگان حکومت نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے اختیار سنبھالا اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے عوام میں کورونا وبا کا سہارا لے کر خالی اعلانات کر رہی ہے اس خالی خزانے والی صدا کر وغیرہ موجود تھے کنڈا لکشمن باپو جی کی ایک سو چاروی یوم پیدایش سابق امیلے انڈلہ لکشمی نارائنہ نے ان کو خراج رقیدت پیش کیا اور بتایا کہ باپو جی نے علاہدہ ریاست تیلنگانہ کی تحریک چلائی اور تیلنگانہ کی ترخی کے خواب دیکھے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ان کے خوابوں کیوں حقیقت میں بدلنے کا عظم رکھتی ہے اس کے لئے بھرپور جد و جہد کرے گی کنڈا لکشمن باپو جی کے مجسی میں کو پھول مالا چڑھائی گئے اس موقع پر بات کرتی ہوئے سابق امیلے انڈلہ لکشمی نارائنہ نے بتایا کہ کنڈا لکشمن باپو جی نے ونیس سو ونیتر میں علاہدہ تیلنگانہ کیلئے اپنی وزرات کی کرسی کو استفاد دے دیا تھا انہوں نے علاہدہ تیلنگانہ اور تیلنگانہ کی ترخی کے لئے جو خواب دیکھے تھے ان خوابوں کی تکمیل کے لئے بیجے پہ اپنے خدم آگے بڑھا رہی ہے کنڈا لکشمن باپو جی نشری طبخات کے حق کے لئے لڑنے والے خواہے تھے اس موقع پر سابقہ وزیر ڈیس ستیا نارائنہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کسی دباؤ میں نہ آتے ہوئے کنڈا لکشمن باپو جی نے علاہدہ تیلنگانہ کے لئے اپنے عہدے کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے آخری سانس تک لڑے تیلنگانہ میں آج بھی ان کے خواب ادھورے پائے گئے ہیں جن کے لئے اب ہمیں جدو جہد کرنا ہے انہوں نے عوام سے اپنے حقوق کے لئے آگے آنے کی اپیل کی اس پرگرام میں ان کی ہمرا بی جے پی سابقہ صدر انڈلا سودھا کر نارائن راجو وغیرہ موجود تھے کنڈا لکشمن باپو جی بڑبو بلہینا ورگالا کوسام وَلَ شْرَيَسُ کوسام نِرَنْتَرَمْ پَرِتَ پِنچِ نَتْوَنْتِ آدَرْشَ وَادِ اُدْيَمَ کَارُلُلُ کنڈا لکشمن باپو جی جی آجن مانتہ پوراٹن جیسی نَتْوَنْتِ مَحَنِیِلُ کنڈا لکشمن باپو جی آشَيَا لَنُ بھارثی جنتہ پاٹی کنڈا لکشمن باپو جی آجن شہید بھگت سنگھ کی ایک سو تیرہوی یوم میں پیدائش ایس ایف آئی کی جانب سے انہیں خراج اخیدت پیش کیا گیا ایس ایف آئی زیلہ صدر بی انیل کمان نے بتایا کہ ہم بھگت سنگھ کے نقش قدم پر چلنے کا عظم رکھتے ہیں اور بلا لحاظ مذہب و ملت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جد و جہد کا جذبہ رکھتے ہیں ایس ایف آئی کی زیرہ خیادت شہید بھگت سنگھ کی ایک سو تیرہوی جہنتی منائی گئے نظام آباد زلے میں بھگت سنگھ چوراستے پر ان کے مجسمے کو پھول مالا پہنا کر خراج اخیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ایس ایف آئی کا زیلہ صدر بی انیل کمان نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایس ایف آئی بھگت سنگھ کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے کوشہ ہیں بھگت سنگھ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلا مذہب و ملت دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور ہندوستان کو آزاد کرایا بھگت سنگھ اس دیش کی آزادی کے لیے ہستے ہستے سوری پر چڑھ گئے اور سوری پر چڑھتے ہوئے نیڈر ہو کر انگریزوں سے کہا تھا کہ مجھ سے میری زندگی لے سکتے ہو مگر میرے خوابوں کو چھین نہیں سکتے جو کل کی سورج کی پہلی کرن میں دیش کو آزادی ملے گی آج بھگت سنگھ کی آواز کو بلند کرنے والوں کو دیش کے غدر کا نام دیا جا رہا ہے اس موقع پر ذلہ صدر نے بتایا کہ آج کی حکومت عوام کو مذہب کے نام پر فرخوں میں باٹ رہی ہے اور عوام کے نام پر دیش کو کورپریٹ بڑے لوگوں کی ہاتھوں فرخت کر رہی ہے جو سراسر غلط فیصلہ ہے اس غلط فیصلوں کو لے کر سوال اٹھانے والوں کو دیش کے غدر کا نام دیا جاتا ہے آستالی میں میدان میں دیش وہ خوم کے لیے لڑنے والوں کے نام کتابوں سے خارج کیے جا رہی ہے تاریخ کو بھولانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پرگرام نے ایسے فائی ٹان سیکریٹری محش اور دیگر موجود تھے جوار کی فصل لگانے کے لیے کسان لیسنس یافتہ ڈیلر سے ہی بیچ خریدے ناخلی بیجوں سے فصلوں کی بربادی ہوگی اور کسان خسارے کا شکار بنے گئے بالکنڈا میں زرائی اہددار مہندر نے کسانوں میں شور بیداری مہم چلائی اور کسانوں کو لال جوار لگانے کا مشورہ دیا بالکنڈا منڈل میں زرائی اہددار مہندر ریڈی نے کسانوں کو لال جوار کی فصل اگانے کے لیے شور بیداری اجلاس مناخد کیا جس میں بات کرتے ہوئے زرائی اہددار مہندر ریڈی نے بتایا کہ کسان لال جوار کے بیج لائسنس یافتہ ڈیلر سے بائی بیگ خریدی کی منظوری کے بعد ہی خریدی کرے کیونکہ لال جوار کی حکومت کے ذریعے خریدی نہیں کی جاتی اور فصل اگنے کے بعد خریدی نہ کرنے والے ڈیلروں پر ایکشن لیا جائے گا اس کے علاوہ کسان اچھی قیمت ادا کرنے والی فصلوں پر دھیان دے اس پروگرام میں مارکٹ کمیٹی وائس چیرمن وی چننا سوسائیٹی چیرمن بل راج اور وی ڈی سی کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے آخر میں دیکھیں گے ایڈ لائنز ایک بار پھر نالش پر کے اب بھی اسے سے گھٹکے کی بڑی مقدار پکڑی گئی مگر سوال یہ ہے کہ چھوٹے مشلیوں کا شکار کب تک آخر کا بس کل مگر مچ کو پکڑا جائے گا مہین آباد میں اسمت ریزی وہ ختل کا معاملہ مہین یوریز کی خیادت میں جلدی مومبتیوں کے ساتھ نو جوانوں کا دھنہ خاتی کو سخت سے سخت سزا دینے کا متعلبہ گوگشتہ کئی سالت سے اخلیتی خرزجات کی اجرائیں نہیں کی گئی اور راشن کارٹس کی سائٹ کو بھی بند رکھا گیا غریبوں سے انصاف کرنے عبید بن حمدان کا حکومت سے متعلبہ نرسی روڈ بودن میں واقع انڈین پیٹرول بنک پر چوروں کا حملہ چوروں نے کیش کانٹر کو لوٹ کر راہ فرار اختیار کی پولیس نے مختمہ درج کر لیا اور چوروں کی تلاش جاری ہے خبر اتنی نئی خبروں کے ساتھ فری ملاقات کریں گے تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی